اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ ناظرین آج ہمارے چینل پر ایک ایسا میسج آیا ہماری ایک بہت ریسپیکٹیڈ ویورز ایک ہماری بیٹی کہ اس میسج نے مجھے یہ ویڈیو بنانے پر مجبور کر دیا شاید میں بھی کافی دنوں سے اسی موضوع پر ایک ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا لیکن مجھے آج اس میسج سے یہ اندازہ ہوا کہ مجھے اس پہ آج ہی ویڈیو بنانی ہے ناظرین میسج یہ آیا کہ اسلام علیکم میں نے لاعلمی میں روحانیت میں ہی دھوکہ کھایا کیونکہ مجھے روحانیت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا میں دیوبند وہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں کہ میں دیوبند کسی بابا کو نہیں مانتی تھی استغفراللہ ایسا جالی بابا ملا کہ میرے گھر میں آگ لگا دی پریشانی پر پریشانی اس کے بعد انکل آپ مل گئے یعنی وہ ہمارے چینل کے بارے میں کہہ رہی ہیں لکھتی ہے کہ کل پھر پریشان تھی تو اللہ سے بات کر رہی تھی شاعری کا شوق ہے آج کی ویڈیو میرے سوال کا جواب ہے کیونکہ میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی اللہ سے محبت کے بارے میں تو یہ انہی کا شعر ہے فرماتی ہیں کہ اے اللہ میں تجھ کو ڈھومنے نکلا کبھی سمندر پار کبھی کشتی پار ڈس گئے دنیا کے ساپ بچھو مجھ کو اے رب ہے تو کہاں ہے تو میرے رب کہاں میرے رب کہاں ہے تو تو کہاں ہے اے میرے رب تو ناظرین اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ بچی ایک شاید ٹینیج میں ہے کوئی بڑی عمر کی بھی نہیں ہے یہ اور ان کی سوچ دیکھئے کہ اللہ رب العزت کی تلاش میں تو ناظرین ہم لوگ اللہ رب العزت کی تلاش میں کام اور دنیا کی تلاش میں زیادہ ہوتے ہیں اور دنیا تو مل جاتی ہے لیکن رب نہیں ملتا رب پھر کہاں ملتا ہے ناظرین بعض لوگ اللہ رب العزت کو تلاش کرنے کے لیے مساجد میں جاتے ہیں کہ وہاں اللہ کا گھر ہے وہاں ملے گا بعض لوگ اللہ کی تلاش میں خانہ کعبہ میں جاتے ہیں دنیا میں اس سے بڑھ کے کیا جگہ ہے مسجد الحرام میں جاتے ہیں خانہ کعبہ کو چھوتے ہیں حجرِ اسود کو بوسا دیتے ہیں وہاں سجدے کرتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں کہ شاید اللہ وہاں ملتا ہے اور مکمل یقین کے ساتھ کہ شاید وہاں ملتا ہے اور اسی طرح سے ہمارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسجد نبی میں بھی جاتے ہیں کہ اللہ شاید وہاں ملے گا ناظرین اللہ ہوتا تو ان تمام جگہوں پر ہے لیکن وہ بندہ جو مسجد میں گیا اور اس کے بعد مسجد سے آنے کے بعد اس نے پھر وہی جھوٹ بولا پھر وہی فریب کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ابھی نہیں ملا آپ عمرہ کرنے کے لئے گئے آپ نے سجدے بھی کیے سب کچھ کیا اور عمرہ کر کے واپس آئے مدینہ تل منورہ مکہ تل مکرمہ بھی آنکھیں ڈھنڈی کر کے آگے لیکن آنے کے بعد پھر وہی دوسروں کی بات چی دھوکہ فریب کاروبار دنیا سے محبت کار کوٹھی بنگلہ کا چکر اور اپنا بینک بڑھانے کا چکر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو نہیں ملا اور اس کا مطلب ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے میں بھی کیا اللہ ملتا ہے ہم جبکہ جب سجدہ کرتے ہیں کوئے اللہ کے قدموں میں کرتے ہیں تو کیا وہاں اللہ ملتا ہے نماز میں نماز پڑھنے کے باوجود انسان ظالم ہوتا ہے اور کسی کا خیال نہیں رکھتا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو ابھی نہیں ملا تو اللہ ملتا کہاں ہے ناظرین میری زندگی میں یہ سوال بڑا اہم ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو اللہ مل گیا لیکن میں نے اللہ کو بہت قریب پایا میں اگر اجازت دے تو میں اپنے معاملات کو شیئر کروں شاید کچھ سوالوں کے جواب ہمیں اس میں سے مل جائیں ناظرین زندگی میں میں بڑا لادلا تھا اپنے گھر میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا تو سب مجھ سے لاد کرتے تھے اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں کوئی وی آئی پی بندہ ہوں بہت وی آئی پی بندہ ہوں اور شاید خوشکسمتی کامیابی میری قسمت میں لکھی ہوئی ہے کیونکہ پہلی جماعت سے لے کے ساتھویں آٹھویں تک میں ہمیشہ اپنی کلاس میں بھی فسٹ ہی آتا تھا جبکہ پورا سال میرے سٹوڈنٹ باقی میرے کولیکز محنت کرتے تھے لیکن جب فائنل اگزیم ہوتا تھا تو میرے ہی نام ہوتا تھا تو مجھے اس سے کافی جو ہے وہ احساس ہوا کہ شاید میں واقعی وی آئی پی ہوں میری کچھ ہے ناظرین جب بات آئی بی ای سی کے اگزیم کی تو میں بہت کام پڑھتا تھا میری کچھ سرگرمیاں دوستی شاید زیادہ ہو گی تھی اور پڑھائی میں دھیان کام تھا شاید گمنے پھرنے پر تھوڑ زیادہ تھا گمنا پھرنا بھی اپنے شہر میں ہی تو ناظرین جب نتیجے کا وقت آیا تو پھر مجھے ایسے لگا کہ شاید میں اس بار ناکام ہو جاؤں گا اور یہ ناکامی میری زندگی کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی میں نے ناظرین جب میرے باقی سب ریلیٹیوز کے ریزلٹ آگئے اور سب اچھے نبروں سے پاس ہوگے اور میں نے تو پڑھا بھی صرف آخری چند دنوں میں تھا تو میں نے گھر والوں سے ایسی کہہ دیا کہ میں شاید فیل ہو کیا ہوں تو جو سب نے مجھے برا بھلا کہا اور میرا نتیجہ ابھی نہیں آیا تھا میں نے ویڈیو لگائی ہوئی ہے اس کے پورے واقعے کی اپنے چینل پہ تو ناظرین مجھے پوری امید تھی کہ میں فیل ہو جاؤں گا اور اس بار جو میری گھر سے چند پریٹ ہونی ہے جو چھترول ہونی ہے وہ شاید مجھے ساری زندگی یاد رہی اور وہ چھترول شروع ہو چکی تھی ناظرین ایسی ہی سردیوں کے دن تھے دھند پڑی ہوئی تھی بارش ہوئی ہوئی تھی میں اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے اپنے چھت پہ گیا اپنے گھر کی چھت پر رات کا گیارہ کا ٹائم تھا شاید دس گیارہ کا تو میں گیا تو میں نے رب سے باتیں شروع کی کہ یا اللہ سردی ہے بہت لیکن میں تو اس سے چھت پہ باتیں کرنے آیا ہوں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اہتور پہ آتے تھے تو میں اس سے یہاں باتیں کرنے آیا ہوں میرے دل میں یہ آیا کہ یہ کیسی بات ہے کہ جب تک نہ کوئی تعظیم نہ کوئی سجدہ نہ کوئی کچھ تو یہ کیسا معاملہ ہے کہ کیسے اللہ میری بات مانے گا کیونکہ اللہ رب العزت تو چاہتا ہے کہ پہلے میری بڑائی بیان کرو تو ناظرین میں نے اپنے چھت پر وہیں پر پارش ہوئی تھی فرش گیلا تھا لینٹر جو ہوتا ہے بڑے ہارڈ قسم کا آپ کو معلوم ہے اتنا تھنڈا تھا کہ شاید برف سے بھی تھنڈا تو میں نے کہا نہیں اسی بھی مزا ہے گا میں نے اس پتریلے گیلے چھت کے اوپر میں نے کچھ نوافل ادا کیے اور پھر اللہ سے بات کی کہ اے میری رب اگر تُو نے میری عزت رکھ لی اور میرے نمبر اچھی ہو گئے میں پاس ہو گیا تو میں شکرانے کے بیس نوافل ادا کروں گا تو ناظرین دوسرے دن ہی میرا ریزلٹ میرے کالج میں آ گیا اور جب میں نے اپنے ریزلٹ کا لفافہ کھولا تو میں حیران ہو گیا کہ میرے نمبر اپنے خاندان میں سب لوگوں سے زیادہ تھے اور وہ لوگ جو کہ سارا دو سال مکمل ٹویشنیں پڑھتے رہے ان سے بھی نمبر زیادہ اور مجھے معلوم تھا کہ یہ میرا ریزلٹ نہیں ہے کیونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ میرا جو وعدہ اللہ سے کیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے میں نے اس وقت اللہ کو محسوس کیا کہ اللہ کتنے قریب ہے اور اللہ رب العزت کتنے ہمیں قریب سے سنتا ہے مجھے اللہ بہت قریب اس وقت محسوس ہوا میں نے پھر بیس نوافل ادا کیا شکرانے کے دوسری بار وہی چیز مجھ میں رہی کہ شاید میں وی آئی پی ہوں کہ اللہ نے بھی میری سن لی تو ناظرین ایک وقت آیا کہ میرا جو ہے وہ گھرلو معاملہ تھا تو میری طلاق کا کسہ چاہ رہا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ ہو لیکن ناظرین کیونکہ کچھ مو سے نکلے ہوئے لفظ بڑے بھاری پار جاتے ہیں تو ناظرین یہ میری طلاق کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے تین مہینے میں سجدے کرتا رہا دعائیں کرتا رہا ناقبول ہوئی ایک دن میں سمجھ گیا کہ میں نے کہا یا اللہ ایسا معاملہ ایسا ہوا نہیں میرے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ تُو جانتا ہے کہ یہ میرے لیے معاملہ ٹھیک نہیں ہے تُو اس لیے مجھ سے ڈیلے کر رہا ہے ٹھیک ہے یا رب العزت میں آئندہ تُس سے یہ دعا نہیں کروں گا کہ مجھے یہ حل کر دے تو ناظرین میں نے کیا کیا کہ میں نے مغرب کی نماز کے بعد چند نوافل ادا کی اور میں نے کہا یا اللہ اب تُو جان اور تیرا کام جانے جو میرے لیے بہتر ہے وہ تُو کرنا تو وہ طلاق ہوئی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے میری جہان دوسری چگہ شادی کی میں حیران ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ایسے لگتا ہے کہ ایک پلینڈ کے سہت تحت میرے لیے ایک ایسی خاتون کو بنا کے بھیجا کہ جو صرف صرف میری عزت میری محبت میری ریسپیکٹ میری خوشی میری غمی اور جس کو صرف میرا احساس ہے اور مجھے بعض ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ شاید میری بیوی نہیں جہ میری خدمت کے لیے دنیا میں ایسی عورت بنا کے بھیجی گی ہے اور باقی بھی ہر قسم کی خوبی اللہ رب العزت نے ڈال کے بھیجی جو کسی عورت میں ہونی چاہیے یہاں تاکہ میرا پورا خاندان اش اشکار اٹھا کہ یہ خاتون کیسی ہے کہ جس نے پورے خاندان والوں کا دل مول لیا ہے سب کی ریسپیکٹ سے مجھے اللہ سے پتہ چلا ہے کہ واقعی عرب جن معاملوں میں ڈیلے ہوتا ہے تو ان معاملوں میں جو ہے وہ تو بہتر کرتا ہے جو تجھ پہ انخسار کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ایک بار میں ہوائی جہاز میں جا رہا تھا ناظرین تو وہ جہاز کا اعلان ہو گیا تھا کہ اس نے کریش ہونا ہے اس کے ٹائر سارے پھٹ گئے تھے اور پھر میں نے انچی انچی آواز میں جب اپنے رب کو پکارا اور آیت الکرسی کا ورد کیا وہ بھی ویڈیو میرے چینل پر لگی ہوئی ہے تو ناظرین ایک معیزہ ہوا اور وہ جہاز لینڈ کر گیا پھٹے ٹائروں کے ساتھ جب کہ جہاز جب لینڈ کرتا ہے زمین سے ٹچ ہوتا ہے تو اس کی سپیٹ دھائی سو سے تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے پائلٹ حیران ہو گیا اور وہ اس نے یہ پیسنجر میں آکے پائلٹ کہتا ہے آپ سب لوگوں کو نئی زندگی مبارک ہو کسی کی دعائیں کام کر گئیں اور پھر ناظرین ایک ایسا بندہ تھا جو پردیس میں پانچ سال جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اور میرا دل ایسا توڑا تھا ایسا توڑا تھا کہ میں پریشان ہو گیا تھا کہ میں کیا کروں لیکن میں یہ کہتا تھا کہ نہیں یہ پردیس ہے میں بھی بچوں کی خاطر آیا ہوں وہ بھی بچوں کی خاطر آیا ہوا ہے میں جھگڑا نہیں کروں گا وہ جھگڑا کرنا چاہتا تھا آخر کار اللہ رب العزت نے اس کو کامنی سے نکالا اور نکالنے کے بعد جب کامنی والوں نے مجھے کہا کہ اس کی بیستی کرو کیونکہ وہ چوری کرتا تھا اور ہمیں پتہ نہیں تھا اس کے گھر کال کرو اور کال کر کے گالیاں دو اور اس کال کے پیمنٹ بھی کامنی نے مجھے کہا کہ یہ لو اور کرو اور میں نے کامنی والوں سے کہا میں نہیں کروں گا میں اس سے بدلہ نہیں لوں گا انہوں نے کہا کہ وہ تو تمہیں تنگ کرتا تھا اور تم سے لڑائی کرتا تھا تم شکایتیں بھی لگاتے تھے میں نے کہا تھا نہیں اب معاملہ اور ہے اللہ نے میری عزت رکھ لی اللہ نے اس کا راز کھول دیا اب یہ معاملہ اور ہے میں اس کو نہ گالی دوں گا نہ برا بھلا کہوں گا کیونکہ وقت اللہ کے ہوتے ہیں اللہ نے مجھے بچا لیا اور اللہ نے میری عزت رکھ لی تو میں کیوں اب اس کو استعمال کروں اس وقت کو کہ بدلہ لوں تو میں نے جب بدلہ نہ لیا تو ناظرین اس دن میں زندگی میں سب سے زیادہ رویا تھا بے انتہا رویا تھا اور کیوں رویا تھا مجھے یہ بھی نہیں معلوم اسی رمضان میں وہ رمضان کے دن تھے کہ میں اپنے کمرے میں سجدہ ریز تھا اور طاق راتے تھی کہ یقین کریں سجدے کی حالت میں مجھے آواز آئی کہ اللہ رب و لزت آیا ہوا ہے تو میں نے جب دائیں بائیں ایسے دیکھا اپنی یعنی کہ چھپ کے دیکھا جیسے سجدے میں تھوڑا دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو ناظرین مجھے محسوس ہوا کہ میرا کمرہ نور سے اور روشنیوں سے بھرا ہوا تھا اور میں سجدے کی حالت میں تھا تو میں نے کہا کہ یہی بہتر ہے کہ سجدے میں ہی رہو کیونکہ رب آیا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو ہچکیاں اور رکت تاری ہو چکے تھی کہ رب العزت آیا ہوا ہے تو سر نہیں اٹھانا پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ حقیقت ہے یہ خواب ہے لیکن وہ مجھے لگتا ہے حقیقت یہ تھی کہ رب تعالی آیا ہوا تھا اس دن ملنے کے لیے جس دن میں نے یہ معافی کا معاملہ کیا تھا تو ناظرین اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کس کس طریقے سے آپ کو آزماتا ہے پھر اس کے لئے اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے میری زندگی میں کہ میں نے یہ پہچانا تو رب کہاں ملتا ہے پھر میں کیا سمجھوں کہ رب مجھے مل گیا ناظرین کچھ چیزوں کا آپ کو اندازہ لگانا پڑے گا مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ٹوٹے ہوئے دل سے پہچانا میں نے اپنے رب کو اپنے ٹوٹے ہوئے دل میں جانا میں نے اپنے رب کو اپنے ٹوٹی ہوئی خواہشات اور اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں سے پہچانا میں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا کہ جب آپ غریب کی خدمت کرتے ہیں اور پھر جو آپ کو روحانی خوشی ہوتی ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے کسی غریب کی خدمت کر کے میں نے اس سے اپنے رب کو پہچانا اور پھر ناظرین میں نے اپنے رب کو کہاں پہچانا کہ جب آپ اللہ رب العزت کی خاطر کسی کو معاف کرتے ہیں اپنا دل صاف کر لیتے ہیں اس وقت میں نے اپنے رب کو پہچانا جب ناظرین آپ اپنے رب کی خاطر کسی کے اوپر غصہ نہیں کرتے آپ تکبر کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں تکبر لفظ کا نام اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں میں نے اپنے رب کو اس بات سے پہچانا جب آپ زندگی میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کو اپنے آپ سے سپیریئر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں میں نے اپنے رب کو اس چیز سے پہچانا اور پھر زندگی میں جب آپ کے پاس رزق کی کمی بھی آ جائے اور آپ کو یہ لگے بھی کہ آپ کا رزق تنگ ہو گیا ہے اور پھر بھی اپنے رب کے بھروسے پر آپ رہیں اور آپ کسی نے کسی طریقے سے غریبوں کی حدمت کرتے رہیں میں نے اس طریقے سے رب کو پہچانا یقین کریں ناظرین کہ میں تئیس سال پردیس میں رہا میری تنہا بھی اتنی کہ جس کے لیے انسان سوچتا ہے اور خواہشات کرتا ہے کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ میں نے کہا کہ میں پردیس میں ہوں ساری عمر اپنے بچوں سے دور رہا اب میں پاکستان جاؤں گا سب نے کہا کہ بھوکے مر جاؤ گے پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں ہے وہاں پر تمہیں بھیگ مانگنی پڑے گی لوگوں سے کرزے لینے پڑیں گے ادھار لینے پڑیں گے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا تو میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی تھی میں نے اور میزی میسیز نے ہم نے ایک ہی بات کی تھی کہ جو رب جو اس نے رزق میرے لکھا ہوا ہے قسمت میں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سعودی ریبیا میں ہی ہے وہ پاکستان میں بھی ہے کیونکہ رب تو وہی ہے جو سعودی ریبیا کا میرا رب ہے پاکستان کا بھی تو وہی رب ہے میں آ گیا اور حمدللہ رب العالمین میں بڑی باعزت طریقے سے اپنے رب کے بھروسے پر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوں زندگی کی آئیسائشیں بھی کھانا پینا سب کچھ ہے میں نے اس سے اپنے رب کو پہچانا کہ میرے رب نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا اور میں نے اس سے اپنے رب کو پہچانا کہ میں چاہتا تھا کہ مجھے روحانیت ملے اور میں روحانیت میں آگے جاؤں اور میں لوگوں کی حدمت کروں آن لائن یہاں پر بیٹھ کر گھر بیٹھے ہوئے چادر اور چار دیواری میں اپنی بہنوں کو ذکر اذکار اور ان کے روحانی علاج بتاؤں اللہ رب العزیز نے ایک ایسا سہارا بنایا کہ مخترم بابا جی عرفان الحق صاحب نے مجھے کال کر دی جو اس دنیا کے ماشاءاللہ سب سے بڑے روحانی سکالر ہیں کہ آو شاہد میں تمہیں اپنے دیرے پہ آ کے میں تمہیں ادھر یہاں پر آ کے بیٹھوں میں تمہیں روحانیت سکھاؤں گا اور جب روحانیت سیکھ جاؤ تو لوگوں کو بتانا کیونکہ تم سیکھ چکے ہوگے اور لوگوں کی جس طرح چاہے خدمت کرنا اور میں یہاں پر آ کر بیٹھ کے آپ لوگوں کو علاج بتاتا رہتا ہوں میں نے اس سے اپنے رب کو پہچانا میرے گھر میں میری بزرگ بہن ہے ان کا ایک رب کے ساتھ خاص معاملہ ہے جو کہ میں بہت اندر کی باتیں نہیں بتا سکتا کہ رب کی ان کے ساتھ کیا کیا باتیں ہوئیں میں نے اس سے اپنے رب کو پہچانا کہ جو راتوں کو تحجد میں بیٹھ کے اللہ رب العزت سے باتیں کرتے ہیں اللہ بھی ان سے باتیں کرتا ہے اور آواز بھی سنائی دیتی ہے میں نے اس سے بھی رب کو پہچانا اور اللہ رب العزت آپ کی عزت رکھتا ہے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے اور اللہ رب العزت ایسا کر دیتا ہے کہ لوگ آپ کی ہر بات کو سچ ماننے لگتے ہیں میں نے اس سے بھی پہچانا کہ رب میرے ساتھ ہے اور جو بندہ دوسروں کے دل میں احساس رکھتا ہے دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہے اور وہی اللہ کا خاص بندہ ہے جو اپنی اکڑ میں غرور میں تکبر میں رہتا ہے وہ یہ جان لے کہ رب اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے دل میں نہیں جاتا جن کے دل میں میں یعنی انا پرستی ہوتی ہے تو بہت لمبا ٹاپک ہے جتنی بھی بات کروں اتنی ہی کم ہے یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں تو اس طرح سے رب کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ رب کی رضا میں راضی رہو بس اور دوسروں کو بھی انسان سمجھو حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں کو بھی حشرات کو بھی اللہ رب العزت آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ اور ذکر اذکار تو وہ چلتے ہی رہتے ہیں لیکن اللہ اللہ کے بندوں کے ذریعے ہی ملتا ہے انشاءاللہ بیضی اللہ تعالیٰ اس ٹاپک پہ پھر کبھی اور بھی لمبی بات کریں گے اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اپنے مکرر بندوں میں شامل کر دیں اور ہم سب کو حاصل ہو جائے آمین یا رب العالمین بے رحمت کا یا ارحم و رحمی آمین یا رب العزت